وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ میں نے نہیں کیا یہ تو نے کیا ہے تھوڑے سے حلات آگئے تھوڑے سی پریسانی آگئی مکان کی چھت گر گئی دکان کرائیدار نے خالی کرا لی مالک مکان نے خالی کرا لی اللہ اکبر کروڑوں سے کوڑکوڑیوں کے اوپر آگیا اب کہہ رہے مولا کر لے تیری مرضی تیری بستر پر جب آیا کرتا تھا اس وقت میری مرضی کہاں تھی میری مرضی صبح آٹھ بجے اٹھنے کی نہیں میری مرضی تو صبح پانچ بجے اٹھنے کی ہے دیکھ تیرے رب کو تیرا کتنا خیال ہے میں نے ساری رات میں تجھے اٹھایا کوئی نہیں جگایا کوئی نہیں عشاء کی نماز تُنہیں آٹھ بجے پڑھی فجر کے لیے میں نے ساڑھے پانچ پونے چھے بجے بولایا اے میرے بندے میں نے گیارہ گھنٹے بعد بولایا تیرا تیری بیوی پر حق ہے تیری بیوی کا تیرے پر حق ہے تیری اولاد کا حق ہے تیرے وجود کا حق ہے اور بندے بتا میں نے تیرے کام میں مداخلت نہیں کی فجر کی ازان میں میں نے تجھے بولایا میرے کام میں میرے بندے بتا تُو کیوں مداخلت کر رہا ہے فجر کی نماز پہنے چھے سارے پانچ کے درمیحال پڑھنے والوں پھر میں نے تمہیں ڈیڑھ بجے دوبارہ بلایا پھر میں نے تمہیں دوبارہ بلایا سات گھنٹے بعد بلایا میں نے کہا تیرے بچوں کا تیرے پہ حق ہے تیری بیوی کا تیرے پہ حق ہے تیری ذات کا تیرے پہ حق ہے تیرے وجود کا تیرے پہ حق ہے کماں کھا تیری مرضی تیرا پروردگار تجھے دسترمنی کرے گا اے میرا بندہ خالی جیب گھر سے لے کے گیا تھا جب تیری جیب بھر جائے حیال السلام حیال الفلام او میرا بندہ ظہر کی نماز کا سجدہ کر لیا کر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کمائے گا تو حفاظت تیرا پروردگار کرے گا صبح کی کھائی دوپیر میں شکریہ دا کر کے چلا گیا دوپیر کھائی اثر میں آ کے شکریہ دا کر لے او بندے پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا ہاں پہلے میں نے دیا پھر تیرے سے لیا اب مغرب کی نماز میں پہلے سجدہ مجھے دے کے جا دسترخان تیرے گھر میں میں سجا دوں گا اے میرا مندہ جب کھا لے گا تو شکر ادا کر کے سو جا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جتنی مرضی رہ کروٹے بدل میں پوری دنیا کی مخلوق کو تیرے قریب نیانے دوں گا تیرے بستر کی تیرے منجے کی تیرے مکان تیری اولاد کی حفاظت پروردگار یا لب فرشتوں سے کرواؤں گا لیکن اس کی سمجھ میں بات آئی جو مسئلہ میرے عزیزو چار قدم کے اوپر حل ہونا تھا وہ مسئلہ حل کرانے کے لیے پیتیس ہزار فٹ کی بلندی پر میرے عزیزو سولہ گھنٹے کی مضاوت کر کے گلینڈ سے امریکہ کے اندر مسئلہ حل کرانے چلا گیا مولی صاحب جلہ سلی سردوں میں بات کیجئے مسئلہ گھر کے دروازے پہ کیسے حل ہونا تھا اللہ کا احسان ہے وہ لوگو جس گلی میں چلے جاؤ تمہارے گھر بعد میں نظر آئیں گے خدا کے گھر کا دروازہ پہلے نظر آئے گا ہر گلی میں مسجد ہے ہر گلی کے اندر مدرس ہے ہر دروازے کے سامنے اللہ کا گھر ہے فرمایا بندہ جو چار قدم کے اوپر تیرا مسئلہ ہونا تھا تو مسئلہ حل کرنے کے لیے دبائی جا رہے ہیں انگلینڈ جا رہے ہیں برطانیہ جا رہے ہیں مالک کائنات مسئلہ کیسے لو تا فرمایا تم میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا چہرہ دکھاتا مجھے میری کی مریائی کی قسم ہے ساری دنیا کی رحمتیں بھرپتری جولی میں اللہ اکبر ڈال کے میں تجھے واپس بہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے مقال پر جائے خالی ہاتھ نہیں آتا میں رب العالمین کے دربار میں آکے بندہ تو خالی ہاتھ کیسے چلا جائے گا یار یار کو کہتا ہے مجھے ایک مردمہ دن میں فون کر لیا کر بیوی شور سے کہتی ہے کمر سے کم فون کر کے ہلو آئے کر دیا کرو بتا دیا کرو کہاں ہے کس وقت آگے اللہ اکبر بیوی کا پیار اپنی طرف یار کا پیار اپنی طرف پروردگار عالم کا پیار اپنی طرف فرمایا وہ میرا بندہ بیوی کہتی ہے ایک مردمہ چہرہ دکھا جا یار کہتا ہے ایک مردمہ چہرہ دکھا جا رب العالمین جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تیرے سے اتنا پیار کرتا ہے تیرے سے اتنی انصیت رکھتا ہے تجھے اتنا محبوب رکھتا ہے وہ کہتا ہے بندے پانچ مردمہ مجھے اپنا چہرہ دکھا جا اللہ اکبر ہفتے میں پندرہ دن میں دس دن میں کوئی علیدہ پسر الملقات کر لیا کر اللہ العالمین وہ کونسی ملقات ہے فرمایا رات کے وقت تحجد میں مسلح بچھا لیا کر میرے آگے بیٹھ کے دکھڑے سنانا تیرا کام ہے تیرے دکھڑوں کو رحمت والی چادر میں لپیٹ دینا میں خدا کا کام ہے پتہ نہیں میرے عزیزو اللہ اکبر جس جانور کو تم چھ مہینے جس جانور کو تم دو مہینے کبوتر اپنے گھر میں رکھتے ہو کبوتر مالک کو پہچان گیا کبوتر کو دانہ ڈالنے والا مالک کو مالک پہچان گیا بکری کو چارہ ڈالنے والا بکری پہچان گئی جانور کو چارہ ڈالنے والا اتنی سی بچی کو جانور اتنی بڑی بھیس پہچان گئی ہے اللہ اکبر کسی کے ہاتھ میں رسی نہیں پکڑاتی اس چارہ ڈالنے والی دس سال کے ہاتھ میں رسی پکڑا دیتی ہے کسی سے اپنے تھنوں کا دودھ نہیں نکلواتی اس کے ہاتھ سے نکلواتی ہے جب اتنا بڑا جانور اپنے مالک کو پہچان گیا تو اشرف المخلوقات اپنے مالک کو ابھی تک کیوں نہیں پہچانا ہے اس کو یقین ہونا چاہیے روٹی دکان سے نہیں ملتی روٹی زمین آسمان کے مالک خدا سے ملتی ہے اسے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دوائی سے صحت نہیں ملا کرتی صحت تو اللہ کے خزانوں سے ملا کرتی ہے اسے تو میرے عزیز پہچان جانا چاہیے کہ اللہ اکبر کامیابی سارے جہانوں کی یقین جانو مال میں نہیں رکھی پروردگار عالم نے آمال کے اندر رکھی ہوئی ہے خود ہی تو فضائلہ مال پڑھتے ہو اور کہتے ہو صحابی گھر آئے سے اور انہوں نے آکے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو آیا کہہ لگے کچھ نہیں آیا تین مرد با نوافل ادا کرتے رہے چکی خود با خود چلتی رہی اور جو میرے عزیزو اپنے نفلوں کے سجدے سے چکی چلوا سکتا ہے تم نماغ پڑھ کے اپنی قسمت کو کیوں نہیں بدلوا سکتے ہو بیٹا باپ کی بات نہ مانے باپ کہتا ہے باغی ہو گیا خدا بندہ بندہ خدا کی بات نہیں مانتا اللہ علیہ العالمین بعلان کرتا ہے بندہ باغی ہو گیا ہے باغی کی سزا میرے عزیزو سزا موت ہوتی ہے موت ہوتی ہے لیکن میرے عزیزو اس باغی کو اللہ نے چھوڑ دے رکھی ہے جتنی مرضی زمین پہ بغاوت کرتا رہے کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اپنے معبوب سے وعدہ کر لیا تھا وما کان اللہ لیعذبہ محبوبہ جب تک تو ان میں رہا میں انہذاب نہیں دوں گا پربال جاؤ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے و میرے عزیزو کتنا پیارا ہمارا نبی ہے جاتے ہوئے امت کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دے کے چلا گیا اور کہ الہو العالمین وعدہ کر بروردگار عالم وعدہ فرما رہے محبوبہ تو ہستا ہوا میرے پاس آجا میں تری امت کو قیامت تک تنہا نہیں چھوڑوں گا پورے ہفتے میں میرے عزیزو کتنی بغاوت ہو رہی ہے آمنہ کلال مکہ کے دل رہیتیم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج میری بیٹی شیشے کی آگے کھڑیوں کے کہتی ہے کیسے لگ رہی ہو فشل کروا کے میرے عزیزو امت کا جوان کہتا کیسے لگ رہا ہو داڑی کٹا کے امت کا جوان کہتا کیسے لگ رہا ہو پھر کہتا میں کیسے لگ رہا ہو بلال چمڑے ہو دنوا کے کہتا میں کیسے لگ رہا ہو سمیہ میرے عزیزو شراؤں گا پہ برشیاں کھا کے کہہ رہی ہے میں کیسے لگ رہی ہو آج میری بیٹی سنگار میز کے آگے کھڑیوں کے کہتی ہے میں کیسے لگ رہی ہو زنیر اپنی آنکھوں میں سریے گڑوا کر قرآن سنا کے کہہ رہی ہے میں کیسے لگ رہی ہو عہد کے اندر نبی کا چچا گیارہ ٹکڑے ہوئے پڑے اللہ اکبر میرے عزیزو دنیا دھج دھج کے کہتا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں نبی کا چچا گیارہ ٹکڑوں میں لپٹ کے کہہ رہا ہے میں کیسے لگ رہا ہوں میرے عزیزو